بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو بزرگو تسی ویخ رہے جے اپنا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج بزنس ٹارس افیشل میں ہوں آپ کا مذبان ایج یزر خان میری طرح سے سبھی بائیوں بزرگو کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ بائیوں کو بتایا ہے کہ میرے پاس ساتھ ازر کیڑر فارم کے پاس بچھرے قربانی والے کھڑے ہیں جو دوست حضرات لینا چاہتا ہے وہ اسے رابطہ بھی کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنی لوکیشن بتا دیتا ہوں چیک نمبر دوڑی چھوک بروچان داکھنا راجوال تسیل دپالپور زیلا اکارا تو ابھی ایک میرے بچھرے کو بلکہ دو بچھرے ہیں دار صاحب تین ہیں دو بچھرے کو آبادی ہو چکی ہے میں نے سمجھا کہ کوئی اور مسئلہ مسئل ہے تو دار صاحب میرے پاس آئے ہیں ان کے پاس جانیں گے حالانکہ میری غلطی خود کی ہے یہ میٹھا سوٹا میں نے نہیں دیا تھا دو تین دن سے تو مجھے ملا نہیں تھا ایک جہاں سے پھر میں بس بھول گیا تو غلطی کی وجہ سے یہ جانوں نے کوئی بادی آگئی بادی کی وجہ کوئی خراک نہیں کھا رہے تھے بس سر سوٹ کے تھلے ہی تو ڈاٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں انہی کی زبانیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جھگہ آ رہی ہے مو سے تو مزید ڈاٹر صاحب رہنمائی کریں گے یہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ جھگ اس طرح کے آئے اور یہ ڈوٹنا ہے کہ مو کھوڑا آ گیا ہے اللہ معافی جے ہر بھائی کے جانوں کو ہر کسی کو بچائے تو میں تو یہ ہی چاہوں گا تو چلتے ہیں بھائی کے پاس ان سے پوچھتے ہیں سر کیسے ہیں آپ تو یہ سے ٹھیک ہے تو کافی دنوں کے بعد بڑا چکر لگا آپ کا یہ در میں ساتھ ازر کیٹر فارم پر تو آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ پھلوں کی پتیوں کے ساتھ آپ کا اس اقوال کیا جاتا ہے اچھا سر یہ میرے دوستوں کو یہ وزاد کے ساتھ بتا دیں کچھ کل مجھے ڈرا بھی کہتے ہیں ایک ڈاکٹر آئے تھے جو غورمنٹ کے ڈاکٹر ہیں تو غورمنٹ ڈاکٹروں سے میں تو کہوں گا اللہ معافی دیں تو کافی دوست پریشان بھی ہوں گے کال میں ویڈیو بھی اس ٹھوپ پر آئی ہے تو غورمنٹ ڈاکٹر نے چونہ لگایا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کے بماری کی مطلق جو یہ جو یہ گلتی کونٹ سی ہے کیا مسئلہ مسئلہ ہیں ذرا شیئر کر دیں بھائی جی سب سے پہلے تو آپ کا جو شکر گزار ہوں ٹھیک ہے آپ کو شاملیت کرنے کے اور باقی جو سورتیل یہ چیز آپ کی بیسک انفرمیشن کا حصہ ہونا چاہیے کہ ایک جانور ہے تو اسے بنیادی دور پر کیسے بیماریاں ہیں وہ لاحق ہو سکتی ہیں جی جی سب سے پہلے آپ نے اپنا ایریا دیکھنا ہے ایریا کے لئے کون سی بیماری زیادہ چل رہی ہے جی جی تو جیسے یہ ابھی دیکھا جائے آج کال انہی علاقوں کے اندر بلکہ ہر علاقے کے اندر جو آج کال کی بیماری چل رہی ہے ایریا کے لئے آپ کی بیماری چل رہی ہے ہے بلکہ ہے تو اس کی علامات کچھ اس طرح سے ہیں کہ مو سے رال نکلنا پانی نکلنا ٹھیکی تیمبریچر زیادہ ہو جانا ٹیمبریچر زیادہ ہونے کے وجہ سے جانور جو کچھ نہیں کھاتا اور اس کے بعد اگر مزید اس کی پہچیدگی میں جائیں تو زبان کے اوپر چھالے لسٹرز بلسٹرز نکلنا شو ہو جاتے ہیں لیزنز آنا شو ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد چھالے آنا شو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مزید دیکھیں ان کے خور دیکھیں تو انہیں چلنے میں دکت محسوس ہوتی ہے ان کے ادر پاؤں کے اندر چھالے ہونے کے وجہ سے ٹھیک ہے یہ نشانات جو ہیں یہ علامتیں موٹی موٹی علامتیں جو ہیں جو ہار فارمر کے علم میں ہونا ضروری ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اب کچھ جو ہم بھی بازو کا تیسرا مس گائیڈ ہو جاتے ہیں جب تک ہم مختلف بیماریوں کے ساتھ ملا کے کانٹرڈکٹ نہ کر سکیں موازنہ نہ کر رہے ہیں جب تک ہم ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا بھی یہ بیماری کون سی آرہی ہے یہ کون سی نہیں آرہی ہمارے ایرے میں بیماری موکھر کی زیادہ تو ہم جس کے مو سرال نکر رہی ہیں ہم اسے کہتے ہیں جی یہ موکھر ہے جو کھانا نہیں کھارا جی ہم یہ کہتے ہیں جی موکھر ہے تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے اور کچھ نہیں واقعی اس کی جو علامات ہیں وہ موکھر والی نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے بنیادی طور پھر آلو کھانے کے وجہ سے یا کوئی اس میں دوسری ہمارے پاس عوامل ہے جیسے کہ سبچارہ سبچارہ اس کے پاس ہے دوسری یہ چیز ہے کہ جب زیادہ سبچارہ جیسے کہ برسین ہے ٹھیک ہے تو اس کے پر بھی اور جیسے کہ جو پھلی دار جو ہمارے پاس وصلے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ سروں ہمارے پاس ہیں تو وہ کھلانے سے جو ہے ان کے اندر اپھارا اور اس طرح کی جو عبادی کا جو علامات ہیں وہ ظاہر ہونا شو ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی زیادہ پروٹین والے کانہ کھلانے سے اب اس کے علاج کے لیے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ایسی عدویات کو استعمال کیا جائے جو ان کے مو سے رال نکلنا اور جو ان کا نظام انہزام ہے اور اس کے لیے ہم جو ہے مو سے رال نکلنے کے لیے اور اس کا جو سسٹم سیٹ کرنے کے لیے یا کوئی سیکنڈ انفیکشن کو روکنے کے لیے ہم وقتی طور پر ایک جو ہے ایٹروپین سلفیڈ کے نام سے جو ایک سالٹ آ رہا ہے اسے استعمال کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اسے ساتھ میں کھانے کے طور پر کچھ ریمن بوسٹر دیں گے تاکہ اس کا جو میدے کا سسٹم ہو جائے بہتر ہو جائے اچھا یہ جو میدے کا مسئلہ وہ بھی کلیر ہو جائے گا یہ کتن دیر میں فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ یہ تکرون کو پندرہ بیس منٹ کے اندر میں فرق پڑ جائے گا پندرہ بیس منٹ ہے میں نے دن میں پندرہ بیس منٹ کے اندر تو یہ کلیر ہو جائے گا تو میرے پاس جو ڈاکٹر میں نے آپ کو ذکر کیا تھا ڈاکٹر صاحب آجتے سرکاری انہوں نے مجھے تو ڈرائی دیا تھا یہ مسئلہ میں نے کہا یار اگر مسئلہ ہوتا ہے موہ میں چھالے نہیں ہیں وہاں پر بھی کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں فیل وقت ان کے لئے کچھ کہنا میرے لئے موضوع نہیں ہے وہ بات ٹھیک ہے ان کو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ہو سکتا ہے بھی انہیں کچھ ایسا شبہ ہوا ہو ان کے علم کے مطابق یا ان کے جو اپنا حالات ہیں یا انہوں نے جو اپنا محاول کا جزہ لیا ہوا ہے ان کے مطابق شاہد انہیں ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا خشا ہو ٹھیک ہے خشا ہو سکتا ہو لیکن آگے مزید فائنلائز کچھ انہیں کہہ سکنا وہ ممکن نہیں ہے ابھی ہو سکتا ہے وہ کوئی ان کی طرف سے کوئی آیا ہو محکمے کی طرف سے کوئی بندہ آیا ہو میٹرک پاس ہو اس سے زیادہ علم نہ ہو جی جی ایسا ہی ہے مجھے تیسے لاتا ہے ٹھیک ہے اور کسی قسم کی کوئی سائز نہیں کیا جا سکتا ہر بندہ پاس اپنا نولیج ہوتا ہے اپنا اس کے پاس thinking ہوتی ہے اس کا سوچنے کا طریقہ ہر بندہ اپنا ملاک ہوتا ہے جی ٹھیک ہے بہت مرمانی تو ماشاءاللہ ڈڈ صاحب ویکسیلیشن کرنے لگیں جو ٹھیک ہے وغیرہ لگائیں گے ابھی تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا لگا لیا ڈڈ صاحب جی ایک کو لگ گیا ایک کو لگ گیا دوسری کو لگائیں تو ہمیں بھی ذرا دوستوں کو دکھانا جاؤں گا تو یہ آپ کے پاس ہیٹروپین سلفیڈ کے نام سے ایک سالٹ آرہا ہے ٹھیک ہے یہ جی ٹھیک ہے یہ کتھر سیسیل لگانا ہے ہم اسی ویڈ کے حساب سے تقیباً بارہ سے پندرہ سیسیل لگائیں گے بارہ سے پندرہ کے اچھا اچھا جی صحیح ہو گیا جی تو یہ ڈڈ صاحب ابھی لگانے لگے ہیں یہ دے سکتے ہیں تو آپ کو دکھائیں گے ساسا تاکہ کسی بھائی کی دل میں یہ بھی ڈوڑنا رہے یہ دے سکتے ہیں دار صاحب بہت طریقے کے ساتھ لگاتے ہیں تو جانور کو محسوس بھی نہیں ہوتا لگ بھی گیا دار صاحب نے پتہ نہیں لگنے دیا لگائے بھی دیا دار گیا تو یہ ڈڑ چکا ہے جانور ابھی یہ تھا اور دوسرا ایک اور ہے بخار کس کو ہے بخار وہ ادھر نہیں جانا لگا دیا تھے بخار بھی ہے کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو ان کو بھی تھوڑا سا مسئل مسائل پڑھ رہے ہیں تو دار صاحب اس کو بھی لگا رہے ہیں لگ گیا دار صاحب پتہ نہیں لگنے دیتے ہیں بہت ہی ایکسپیئرس رکھتے ہیں تو جیسا کہ میں بات کر رہا تھا اگر کوئی دوستہ حضرات بچھڑے بھی خریدنا چاہتا ہے فائنل ریڈ جو ہے اس میں کمی پیشی کا کوئی مکان نہیں ہے میں وہ مانگتا ہوں جو جس میں کوئی کمی پیشی نہ ہو میں بپاریوں کی طرح نہیں مانگتا تو اگر کوئی پیڈ میں روزی بچے تب ہی انسان سیل کرتا ہے تو اس میں کیا میں روزی لوں گا جب آپ آئیں گے میں آپ کے بتا بھی سکتا ہوں تو انشاءاللہ یہ لوکیشن بھی ہے اگر کوئی دوستہ حضرات انویسمنٹ کے لئے بھی آنا چاہتا ہے ہم وہ بھی حضر ہیں دو لاکھر بھی انویسمنٹ ہے تو اس سے زیادہ بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تب بھی ہم حضر ہیں تو انشاءاللہ اس طرح کی ملوماتی کو آپ کے لئے لے کر آتا رہتا ہوں اکثر تو انشاءاللہ اگر جانور کراچی میں لے کر جائے چاہ جدھر بھی لے کر جائے پکے کھیرے جانور ہیں تین مان سے اوپر وزن ہے تین مان گوشت میں تین مان کسی کا کیسی ہے سوہ تین مان کسی کا ساڑھے تین مان اس طرح کے وزن ہے تو ماشاءاللہ پیورسائی والنسل کے بچڑے ہیں جو دو سزرات شوق رکھتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں تو دعوی میں یاد رکھیں نیسے ویڈیو تک انتظار کریں تو اجاز دیجئے گا اپنے بھائی ایجیز رکھان کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ